عوام الناس کے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ جب ازان نہیں دیتے تھے تو سورج نہیں نکلتا تھا اور بعض مقررین جن کا علم سے رشتہ ناتا کوئی نہیں ہے وہ بھی اس روایت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ جب ازان دیتے تھے تو آپ کی زبان میں لکنت تھی الفاظ درست طریقے سے ادا نہیں ہوتے تھے آپ شین کو سین پڑھتے تھے اور یہودیوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی اور یہ تانے دیئے کہ مسلمانوں کے معزین کو ازان بھی درست دینے نہیں آتی تو صحابہ کرام علی مجدوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے معزین تبدیل کر دیا تو اگلے دن سورج نہیں نکلا اور کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں بستر پر لیٹا لیٹا تھک گیا ہوں اور صبحوں نہیں ہو رہی تو حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ جب تک بلال ازان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا اور بلال کی سین اللہ کے ہاں شین ہے یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو اس روایت کی بالکل کوئی اصل نہیں ہے یہ روایت بالکل موضوع اور منگڑت روایت ہے اس روایت کے حوالے سے البدایہ والنہائیہ کے اندر علامہ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل کوئی نہیں ہے علامہ سخاوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے المقاسد الحسنہ کے اندر کہ اس روایت کی اصل کوئی نہیں ہے اور الموضوعات قبیر کے اندر ملہ علیقاری علامہ علیقاری نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور اس کے علاوہ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے اس بات کو البدر المنیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل کوئی نہیں ہے اور شعر بخاری نے فتاوہ شعر بخاری کے اندر علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بلکل موضوع اور منگڑت روایت ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اس کے اندر قابل اعتراض اور قابل گریفت بات وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر لقنت تھی حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک ابو دعود ابن ماجہ کے اندر سنن کبرہ کے اندر موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری صاحبی رسول ہیں ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن زید انصاری بلال کی آواز تمہاری آواز سے اونچی بھی ہے اور تمہاری آواز سے اچھی بھی ہے اب حضور علیہ السلام حضرت بلال کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں تو اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے اندر یا زبان کے اندر لقنت ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام کبھی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیسے پاک ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ازان سہولت پسندی اور میانہ روی کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے جس کے اندر یہ باتیں نہ ہو وہ ازان نہ دے تو اگر یہ باتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہ ہوتیں تو کبھی بھی حضور علیہ السلام آپ کو مؤذن مقرر نہ فرماتے دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جب حضرت بلال ازان نہیں دیتے تھے تو سواج نہیں نکل دا تھا اس بات کی بھی اصل کچھ نہیں ہے جو بندہ تھوڑا سا بھی فک سے شگف رکھتا ہے اس نے اس حدیث پاک کو بارہ مرتبہ پڑھا ہوگا اور یہ حدیث پاک درجنوں بلکہ میسیوں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ازان بلال دیں تو تم کھاؤ اور پیو اور جب حضرت ابن ام مقتوم ازان دیں تو اس وقت تم سہری کرنا چھوڑ دو پتا کیا چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک کے مہینے میں پہلے ازان دیتے تھے اور اس کے بعد حضرت ابن ام مقتوم ازان دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حضرت بلال کے علاوہ مؤذن مقرر کیا تھا یہ بھی ازانیں دیا کرتے تھے تو جب تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان دیتے سورج نکل آتا تو کیا جب حضرت ابن ام مقتوم ازان دیتے تھے سورج نہیں نکلتا تھا سورج نکلتا تھا اس لیے اس روایت کی اصل کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد بڑا مشہور واقعہ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے ابو دعوت شریف کے اندر یہ بات موجود ہے نبی علیہ السلام خیبر سے جب واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے سب صحبہ اکرام سو گئے حضور علیہ السلام بھی سو گئے حضرت بلال کو یہ حکم تھا کہ آپ سوئیں گے نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تو سورج نکل آیا سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی اور آقا کریم علیہ السلام کی جب آنکھ مبارک کھلی دیکھا سورج نکل آیا تو اس نماز کو دوسرے مقام پر جو قضاء ہو گئی تھی ادا کیا گیا اب اس دن غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اذان نہیں دی تو سورج تو نکل آیا تھا تو اس لیے یہ جو بات کی جاتی اس کی اصل کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آقا کریم علیہ السلام کے وسال زاہری کے بعد مدینہ شریف چھوڑ گئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو مدینہ شریف جب چھوڑ کے گئے تو آپ اذان نہیں دیا کرتے تھے تو سورج تب بھی نکلتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی سورج نکلتا ہے مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اذان نہیں دیتے لہٰذا اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے آخری بات یہ ہے کہ جو فساق ناتخان ہیں جو مقدرین جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جن کا تعلق صرف واوا اور پیسہ بٹورنے سے ہے ایسے لوگوں سے عقیدہ نہ لیا کریں بلکہ اپنا رابطہ علماء سے اور مدارس کے ساتھ مضبوط رکھا جائے اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی